آج کی کہانی دو ایسی لڑکیوں کی ہے جنہیں کلائمبنگ کا جنون ہوتا ہے مستی اور مزاک کے بیچ وہ بیس ہزار فیٹ اونچے ایک ٹاور پر چڑھنے کا فیصلہ کرتی ہیں لیکن اس رومانچک سفر میں ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جس سے وہ ٹاور کے اوپر پھنس جاتی ہیں یہ جگہ اتنی سنسان ہے کہ ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا اس سچویشن میں جہاں ٹھیک سے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں بیٹھنے کی کوئی سوویدھا نہیں اور بینا کچھ کھائے پیے وہ کیسے سروائیو کرتی ہیں یہی دیکھیں گے ہم اس کہانی میں تو آج کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے بیکی اس کے پتی دین اور ان کی دوست ہنٹر سے یہ تینوں ایک بڑے پہاڑ پر کلائمبنگ کر رہے ہوتے ہیں کلائمبنگ کا یہ ایڈوینشر ان کے لیے نیا نہیں تھا اس لیے سب ہی بے حد اتصاہت تھے مگر اوپر چڑھتے ہوئے دین کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ رسی کے سہارے لٹک جاتا ہے یہ دیکھ کر ہنٹر اور بیکی گھبرا جاتے ہیں اور اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اچانک رسی ٹوٹ جاتی ہے اور دین ان کی آنکھوں کے سامنے ہی گر کر اپنی جان گوا دیتا ہے اپنے پتی کی موت کے بعد بیکی پوری طرح سے صدمے میں چلی جاتی ہے پھر کہانی ایک سال آگے بڑھتی ہے اس دوران بیکی اپنے درد اور اکیلے پن سے لڑ رہی ہوتی ہے اس نے اب تک اپنے پتی کی استھیوں کو وسرجت بھی نہیں کیا اس کی استھیاں اب بھی اس کے پاس ہیں تب ہی بیکی کے پاس اس کی دوست ہنٹر کا کال آتا ہے ہنٹر بیکی کو اس کی پرانی یادیں بھولانے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بیس ہزار فیٹ اونچے پرانے ٹاور پر چڑھنے کا چیلنج دیتی ہے شروعات میں بیکی منع کر دیتی ہے لیکن ہنٹر اسے سمجھاتی ہے کہ کبھی کبھی لائف میں موو آن کرنے کے لیے ایک نئی شروعات کرنی پڑتی ہے تو فائنلی بیکی تیار ہو جاتی ہے اگلے دن دونوں اس خطرناک سفر کے لیے نکل پڑتی ہیں راستے میں بیکی ہنٹر کے فون میں اس کی پرانی تصویریں دیکھتی ہیں ایک تصویر میں ہنٹر کے کندے پر کسی لڑکے کا ہاتھ نظر آتا ہے پوچھنے پر ہنٹر اسے اپنا دوست بتا کر بات ٹال دیتی ہے سفر کے دوران انہیں ایک ہوتل میں رکنا پڑتا ہے جہاں بیکی کو پتا چلتا ہے کہ ہنٹر ایک یوٹیوبر ہے اور کلائمبنگ بلوگز بناتی ہے پھر اگلے دن دونوں ٹاور کے پاس پہنچتی ہیں یہ جگہ سنسان ریگستانی علاقے میں تھی وہاں انہیں ٹاور کا گیٹ ٹالے سے بند ملتا ہے تو دونوں اپنی کار کو وہیں چھوڑ کر پیدل ہی آگے بڑھتی ہیں راستے میں انہیں ایک مرہ ہوا جانور دکھائی دیتا ہے جسے گدھ کھا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ لوگ ٹاور تک پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ٹاور ان کے سامنے ہیں جو آسمان کی گہرائیوں کے اندر جا رہا ہے کیونکہ اس کی اونچائی بہت زیادہ ہے آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اتنی اونچائی تک چڑھنے کی کوشش نہیں کی ان دونوں کو ڈر تو لگ رہا ہوتا ہے پر اب یہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں بے کی کا ڈر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ لوہا جس سے ٹاور بنا ہے وہ بہت پرانا ہے اس کے بعد یہ دونوں لگاتار ٹاور پر چڑھنا چالو کر دیتے ہیں حالانکہ ٹاور پر اوپر چڑھتے ہوئے ان دونوں کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی مگر ان کا اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جن سیڑیوں سے یہ اوپر چڑھ رہی ہیں وہ جنگ کی وجہ سے سڑ چکی ہیں اور دھیرے دھیرے ان کی سکرو نکل کر نیچے گرتے جا رہے ہیں مگر ان دونوں کا دھیان اس پر نہیں جاتا اور لگاتار ایک گھنٹے تک چڑھائی کرنے کے بعد یہ دونوں بیس ہزار فیٹ یعنی کی ٹاور کے اوپر تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے انہیں دنیا بہت الگ دکھ رہی ہوتی ہے پھر یہ دونوں اپنی ویڈیو بھی بناتی ہے تاکہ انسٹاگرام پر اپلوڈ کر سکے یہ دونوں کے دونوں بہت خوش ہیں ہنٹر اتنی ایکسائٹڈ ہوتی ہے کہ وہ ٹاور سے لٹک جاتی ہے اور بیکی کو اس کی فوٹوز کلک کرنے کو کہتی ہے اس کے بعد بیکی سے بھی ایسا کرنے کو کہتی ہے اور بیکی بھی اس کے کہنے پر ایسا کرتی ہے جس سے بیکی کے مند سے ڈر نکل جاتا ہے اور وہ اپنے پتی کی ہستیوں کی راہ کو ٹاور کے اوپر سے ہوا میں اڑا دیتی ہے اور اسے روتے ہوئے الویدہ کہتی ہے یعنی کی اب اس کی زندگی کی ایک بار پھر سے شروعات ہو گئی ہے پھر دونوں کے دونوں اپنا سمان پیک کر کے نیچے جانے کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے بیکی نیچے اترتی ہے پر تب ہی وہ سکرو جو کی نکل گیا تھا اس جگہ سے لیڈر ٹوٹ جاتی ہے جس سے بیکی ہوا میں لٹک جاتی ہے پر رسی کی وجہ سے وہ زمین پر نہیں گرتی جس کے بعد ہنٹر اسے واپس اوپر کھینچ لیتی ہے یہاں بیکی موت کے موں سے بچ کر آنے کی وجہ سے ڈر کے مارے رونے لگتی ہے پر اگلے ہی پل اچانک دونوں ہنسنے لگتی ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ایڈونچر مومنٹ تھا پھر نیچے دیکھنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ سیڑھی پوری طرح ٹوٹ چکی ہے اور اب وہ نیچے کیسے جائیں گے دونوں پریشان ہو جاتی ہیں اور اپنے اپنے فون چیک کرتی ہیں پر فون میں نیٹورک نہیں تھا کیونکہ اتنی اونچائی پر نیٹورک نہیں مل سکتا پھر انہیں وہاں ایک امرجنسی باکس دکھتا ہے جسے کھولنے پر انہیں ایک دوربین اور ایک فلیر گن ملتی ہے لیکن ان کا بیگ نیچے جا کر ٹاور کے ڈش پر اٹک چکا تھا جس میں پینے کا پانی تھا جہاں تک پہنچنا لگ بھگ پوری طرح سے ناممکن ہے یہ اپنے موبائلز کو بھی چیک کرتے ہیں لیکن یہاں پر اتنی اونچائی پر کوریج نہیں ہوتا یعنی کہ یہ دونوں کے دونوں اب دو ہزار فیٹ کی اونچائی پر پھنس چکے ہیں یہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں ہوتا اگر کوئی ہوا بھی تو اتنی اونچائی سے ان کی آواز نہیں سن سکتا یہی تار کے اوپر ایک باکس ہوتا ہے جس کے اندر ایک پلیئر گن اور ایک دوربین ہوتی ہے پھر یہاں پر اندھیرہ ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ اس فلیئر گن کو چلاتی ہیں اور اپنے موبائل کی ٹارچ کو آن کر کے اپنے ہاتھ سے ہلانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے سامنے جو گاڑی ہوتی ہے جس میں لوگ کیمپنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھ لیتے ہیں لیکن وہیں ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ ان کی گاڑی کو چھرا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں جس سے دونوں کے دونوں ہتاش ہو جاتے ہیں جیسے جیسے رات ہوتی ہے انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ وہاں پر سو جاتے ہیں لیکن جگہ بہت کم ہے تب ہی ہنٹر اوپر سے گرنے والی ہوتی ہے کہ لیکن بے کی اسے پکڑ لیتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیر پر ایک ٹیٹو بنا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے ایک چار تین یہ دیکھ کر بے کی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا ہنس بینڈ ڈیب اسے ہمیشہ کوڈ ورڈ میں آئی لَو یو کہتا تھا یعنی کی ایک چار تین وہ سمجھ جاتی ہے کہ ڈیب اور ہنٹر کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تھا اور جب وہ ہنٹر سے پوچھتی ہے تو وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے وہ بے کی سے معافی بھی مانگتی ہے لیکن بے کی اب پوری طرح سے نم ہو چکی ہے مگر ہنٹر کی نظر اب بھی اس بیگ پر ہوتی ہے جو نیچے انٹینہ میں یعنی کی ڈش پر اٹکا ہوا ہے اس کے اندر ان کا ڈرون اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور کسی بھی قیمت پر انہیں اس بیگ کو اوپر لانا ہوگا پر وہاں پر سیڑھیا نہیں ہوتی اسی لیے اس بیگ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے پر ہنٹر جو کی بہت ہی ساحسی ہوتی ہے وہ رسی کی مدد سے نیچے جانا شروع کرتی ہے پر اس سے پہلے کی ہنٹر ڈش تک پہنچتی رسی ختم ہو جاتی ہے مگر ہنٹر جمپ لگا کر ڈش تک پہنچ جاتی ہے اب اس کے پاس بیگ ہے لیکن رسی اس سے دور ہوتی ہے تو وہ سیلفی سٹک کی مدد سے بیگ کو رسی میں اٹکاتی ہے اور اس کے بعد خود بھی جمپ مار کر رسی کو پکڑ لیتی ہے مگر رسی سے اوپر چڑنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت طاقت لگتی ہے اور اس کے ہاتھ زکمی ہوتے ہیں اسی لیے بیگی اسے رسی کے ساتھ اوپر کھینچ لیتی ہے جس وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے اب یہ ایک پیپر پر لکھتے ہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے پر اس سے پہلے کی وہ گھر تک پہنچتا وہ گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے جس سے ان کی آخری امید بھی ٹوٹ جاتی ہے اور بیکی کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے وہ ہنٹر سے کہتی کہ تم مجھے اپنا جوتا دو میں اس کے اندر اپنا موبائل رکھ کر نیچے گراؤں گی اور شاید سگنل مل جائے اور ہمارا میسج پاپا تک سینڈ ہو جائے لیکن ہنٹر اسے مانا کر دیتی ہے اور تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہنٹر ہے ہی نہیں وہ اکیلی ہے دراصل جب ہنٹر نیچے بیگ لینے کے لیے گئی تھی تو اوپر آتے ہوئے اس سے رسی چھوٹ گئی تھی جس سے اس کی مرتیو ہو گئی تھی اور اب بھی اس کی باڈی ڈش کے اوپر ہوتی ہے دراصل بیکی ہنٹر کو صرف یہاں پر ہلوسینیٹ کر رہی ہوتی ہے پر اب اسے سچائی کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ ٹاور کے اوپر اکیلی ہے کیونکہ یہاں پر کوریج نہیں ہے اسی لیے وہ رسی کے سہارے نیچے ڈس تک جاتی ہے جہاں اس کی دوست ہنٹر کی باڈی ہے جس کے بعد وہ ہنٹر کے شو کے اندر اپنے موبائل کو رکھتی ہے اور اسے ہنٹر کی باڈی کے ساتھ فکس کر دیتی ہے وہ ہنٹر کو سوری کہتی ہے اور اس کے بعد وہ ہنٹر کی باڈی کو شو کے ساتھ نیچے پھینک دیتی ہے تاکہ سیل فون ڈسٹروی نہ ہو اور قسمت سے موبائل نیچے بینا ٹوٹے پہنچ جاتا ہے اور ان کا میسج بھی ڈیلیور ہو جاتا ہے اور رات تک بے گی کے فادر یہاں پر آ جاتے ہیں وہ بے گی کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور اس طرح سے بے گی کی جان بچ جاتی ہے تو بے گی اور ہنٹر کی حالان کی ہنٹر بچ نہیں پائی لیکن بے گی نے آخر تک ہار نہیں مانی اور سرکشت اپنے گھر واپس جا پائی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا